نمازکار دوستو سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل قدرت اور گیرین فارم میں آج کی اس نئی ویڈیو میں آپ کا سب کا سواگت ہے دوستو تو آج ہم ورمی کمپوسٹ کے اس وشے پہ بات کریں گے جو کی سب سے امپورٹنٹ وشے ہے دوستو یعنی کی انڈیا میں ورمی کمپوسٹ کی ڈیمانڈ کہاں کہاں پہ ہے تو دوستو اگر ڈیمانڈ کی بات کریں تو سب سے پہلے تو ڈیمانڈ آپ کے نیر بائے ایریے جہاں پہ آپ رہتے ہو آپ کے شہر میں وہاں پہ سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے ورمی کمپوسٹ کی کیوں کیونکہ سب کے گھر میں دس سے پندرہ بیس گملے ہوتے ہیں دوستو پانچ سے دس تو ہوتے ہی ہوتے ہیں لیکن آج کی ڈیٹ میں ہرے گھر میں دس سے بیس گملے ہوتی ہوتے ہیں دوستے تو ان کو ورمی کمپوسٹ خاد کی ضرورت پڑتی ہی پڑتی ہے تو سب سے بڑی مارکٹ تو آپ کے ایریے میں ہی ہے آپ رام سے وہاں پہ ریٹیل میں سیل کر سکتے ہیں جو کی اچھے داموں پہ بک سکتی ہے وہاں پہ ورمی کمپوسٹ اس کے بعد دوستو دوسرا وشے یہی ہے کہاں پہ ورمی کمپوسٹ کی سیل آپ کر سکتے ہو تو وہ سب سے بڑی مارکٹ ہے دوستو آپ کے ایریے یا شہر میں جو نرسریز ہوتی ہیں آپ ان میں رام سے اپنی ورمی کمپوسٹ سیل کر سکتے ہو بلک میں بلک میں ورمی کمپوسٹ کے ڈیمانڈ بہت زیادہ نرسریوں میں رہتی ہے کیونکہ لوگ وہاں سے پودے کریتے ہیں تو ساتھ کی ساتھ ورمی کمپوسٹ کی بھی مانگ کرتے ہیں تو ورمی کمپوسٹ کی وہاں میں بھی بہت زیادہ اچھی ڈیمانڈ ہے دوستو اور وہاں پہ آپ بلک میں سیل کر سکتے دوستو ریٹیل میں آپ اپنے شہر میں کیجئے اس کے بعد اگر آپ بلک میں کرنی ہے تو آپ نرسریوں میں کانٹیکٹ جرور کریں دوستو تو اس کے بعد دوستو ہم کہاں سیل کر سکتے ہیں یہ آپ کے شہر کے نزدیک جتنے بھی پالی ہاؤسز ہیں یا جو آرگینک فارمنگ کرتے ہیں یا پنیری کا بجنس کرتے ہیں پودوں کا پود تیار کرتے ہیں تو آپ ان کو بھی آرام سے بلک میں ورمی کمپوز سیل کر سکتے ہو آرام سے دوستو تو ایسے چیزوں کو آپ سرچ کیجئے کہ کہاں پہ آرگینک کھیتی کی جا رہی ہے یا پالی ہاؤسز ہیں یا گرین ہاؤسز ہیں تو وہاں پہ بہت اچھی ڈیمانڈ ہے اس کی تو اس کے بعد دوستو آپ بلک میں جو آرچڈز ہیں باغ ہیں جنہوں نے لگائے ہوئے ان کو آپ بلک میں بہت اچھی خال سپلائی کر سکتے ہو دوستو لیکن وہاں پہ آپ کو ریٹ تھوڑا سا کم ملے گا کیونکہ وہ بلک میں آپ سے لیں گے تو یہ چار وشے تو تھے کہ ہم کیسے اپنے نیر بائی ورمی کمپوسٹ کو سیل کر سکتے ہیں اور کہاں کہاں اس کی مارکٹ ہے دوستو اس کے علاوہ دوستو میں بتاتا ہوں آپ کو سب سے بڑی اس کی مارکٹ جو آج کل ہے وہ ہے دوستو آپ اس کو آن لائن بیج سکتے دوستو جیسے فلپ کارٹ ایمیزان اور میشو یا سی ویب سائٹ ہیں شوشل میڈیا پہ آپ اس کو سیل کر سکتے دوستو ایڈز لگا کے شوشل میڈیا پہ آپ فیس بک یوٹیوب انسٹاگرام اس پہ پیج بنا کے آپ اس کو سیل کر سکتے ہو اپنے نیر بائی ایر اے میں آپ کو خود وہاں پہ ڈیلوری کا اپشن ہوگا کہ ہم آپ ڈیلوری کیسے کر سکتے دوستو اگر آپ کے پاس ڈیلوری کا اپشن نہیں ہے دوستو تو آپ ایک اچھے ریٹ پہ تین گناہ ریٹ ہوتا ہے دوستو اگر آپ اس کو آن لائن بیج دیو تو آن لائن کے لیے پلیٹ فارم ایمیزن پلیپ کارڈ جو سب سے بڑے پلیٹ فارم ہے آج کل میشو ایسے کئی اور ویب سائٹس بھی ہیں جہاں پہ آپ اپنے پرڈکٹ کو انلسٹ کیجئے اور کافی اچھے داموں میں آپ اس کو سیل کر سکتے ہو کیونکہ وہاں پہ دوستو آپ کو جو ڈیلوری کی ہے وہ ٹینشن نہیں رہے گی کیونکہ یہ جو ویب سائٹس بغیرہ ہوتی ہیں یہ خود آپ کا پرڈکٹ پک کرتی ہیں اور کسٹمرز کو ڈیلیوری کرتے ہیں اور جو پیسہ ہوتا ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں جاتا ہے لیکن اگر آپ آن لائن سیل کرتے تو آپ کو جی ایسٹی کی ریکوائرمنٹ جرور پڑے گی دوستو ادروائز آپ بینہ جی ایسٹی کے بھی سیل کر سکتے ہو آپ کے نیر بھائی ایریے میں تو دوستو یہ تھی ڈیمانڈ کی باتیں اس کے علاوہ آپ اورچیڈ والوں کو باغوں والوں کو بھی بیج سکتے ہو وہ بہت اچھے بلک ملیتے ہیں جو کسان اورگینک کھیتی اب جاگرک ہو چکے ہیں لوگ دوستو تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اب اورگینک کھیتی کی طرف بڑھاوا دے رہی ہے سرکار بھی دے رہی ہے اور لوگوں نے بھی اب اورگینک کی طرف جانا شروع کر دیا کیونکہ اب ڈیمانڈ ہونے لگی ہے اورگینک کی تو آپ اورگینک فارمر کو بھی بلک میں آپ بیج سکتے ہو تو میں نے یہ جیسے پانچے پلیٹ فارم آپ کو بتا دی ہیں تو یہاں پہ ہمیشہ ورمی کمپوسٹ کی مارکٹ رہے گی ہی رہے گی دوستو تو آپ ان جگہ پہ جا کے اس چیز کو اپنے پڑکٹ کو آسانی سے بیج سکتے ہو دوستو تو اگر آپ کو یہ جانکری اچھی لگی ہو تو جرور لائک کا بٹن دبائیں دوستو کیونکہ ہم بہت مہنٹ کرتے ہیں آپ کے لیے ایسی ہی جانکری سے برپور ویڈیو بنانے کے لیے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں کمینٹ کریں ملتے ہیں ایسی ہی جانکری سے برپور نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے ازازت دین دوستو دھنیوا دوستو ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ